یہ ہے کلیکٹر ایک ایلڈر اور اسے یہ نام اس لئے ملا کیونکہ وہ اپنے نام ہی طرح چیزوں اور لوگوں کو کلیکٹ کرتا ہے اپنے مینیا میں اگر کوئی چیز ضرور ہے تو وہ کلیکٹر کا ڈیزائر بن جاتی ہے اس کے پاس پاور نولیج اور سکل ہے لیکن وہ اس کا یوٹس صرف اور صرف اپنا کلیکشن بڑھانے کے لئے کرتا ہے جو پہلے سے ہی بہت بڑھا ہے لیکن وہ آج اپنی ٹروفیس پر دھیان نہیں دے رہا کیونکہ وہ رہا دیکھ رہا ہے ایک سب سپیس کمیونکیشن کی ایک کال جو میں اسے کروں گا تھانوس تب کلیکٹر کو فون کرتا ہے جس پر وہ کہتا ہے میں تھانوس بول رہا ہوں اور جہاں تک مجھے پتا ہے تم میری ایک وال کا انتظار کر رہے تھے تب کلیکٹر کہتا ہے ہاں تھانوس آگے کہتا ہے اس کا مطلب تم مجھے مونیٹر کر رہے ہو تب اسے کلیکٹر سے جواب ملتا ہے تب سے جب تم چیمپین سے بڑھے تھے تب تھانوس کہتا ہے اس کا مطلب تمہیں پتا ہوگا کہ میں آگے کیا کرنے والا ہوں تب کلیکٹر کہتا ہے ہاں تمہیں میرا سول جیم چاہیے اس پر تھانوسو سے کہتا ہے میں انہیں انفینیٹی جیمز کہنا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں اور کلیکٹر سے وہ کہتا ہے کلیکٹر ہم نے پہلے بھی ایک ساتھ کام کیا ہے اس لئے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ میرے ڈیزار کے بیچ میں آ کر اپنی ڈیت کی وچامت بنو اور اس لئے میں تمہیں ایک چانس دے رہا ہوں جہاں تک مجھے پتا ہے تم اپنے ریئر آئٹم کسی بھی دوسری ریئر چیز سے بدلے میں دیتے ہو تب کلیکٹر کہتا ہے لیکن تمہیں کیا پتا اس سے مجھے کتنی تکلیف پہنچتی ہے تب تھانوس آگے کہتا ہے تو میں جلد سے جلد کچھ ایسی چیز لے کر آؤں گا جو تمہارے اس کلیکشن کو اور شاندار بنا دے کچھ ایسا جو تمہارے انفینیٹی جیم کے بدلے پرفیکٹ ہو تب گارڈنر تھانوسو سے کہتا ہے وہ آئٹم میرے سول جیم کی جگہ لینے لائک ہو تب تھانوسو سے سمجھاتا ہے ہاں میں جب واپس آؤں گا تو میرے پاس وہی آئٹم ہوگا اور وہ بکو بھی سول جیم کی جگہ لے لے گا اور تھانوس خود سے کہتا ہے یا پھر اس سے پہلے کلیکٹر ہی مجھے وہاں پہلے بلا لے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اس کے انفینیٹی جیم کا سیکرٹ انلوک کر دیا ہے اور اس کی پاور بھی جان چکا ہے اور تب اس وقت میرے پاس بہت ہی کم چانس ہوگا میرے سروائیونگ کا اور کلیکٹر کے رسپونس کا میرے آفر کی طرف شاید یہ بہت بے اوقفانا چال ہوگی لیکن یہی ایک طریقہ ہے یہ جاننے کا اور زندگی میں کچھ چیزیں بہت زیادہ رسک کے ساتھ آتی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر تم رسک نہیں لیتے تو تم کچھ پا نہیں سکتے تب تیناؤس کہتا ہے اس لیے میں رہا دیکھوں گا اور وہ ویٹ کرتے ہوئے سوچتا ہے کہ اگر اسے پتا ہوگا تو ریالیٹی وہ چینج کرے گا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جس پر تیناؤس خوش ہو کر کہتا ہے کریٹ پاور اور میٹا فیزیس کے بہوجود بھی کلیکٹر کو وہ پاور سوٹ نہیں ہوتی اسے اس پاور کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں ہے جیتا کہ میں نے سوچا تھا تب تیناؤس مسکراتے ہوئے کہتا ہے سب کچھ پلان کے حساب سے چل رہا ہے جس کا مطلب میرا اگلا سٹیپ ہوگا میرے کرافٹ کا یوز کر کے اس ایلڈر کو ڈھوننا جس کا نام ہے رنر ٹریس کمپلیٹ کر کے وہ وہاں پر ٹیلیپورٹ ہوتے ہوئے کہتا ہے اب میرا چوتا انفینٹی جیم میرے ہاتھوں میں ہوگا اور وہ وہاں پر ٹیلیپورٹ ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے تو یہی وہ سیکٹر ہے سپیس کا جہاں پر میرے انسٹرومنٹس نے رنر کو شو کیا ہے لیکن وہ اپنا سر کھو جاتے ہوئے کہتا ہے لیکن وہ ہے کہاں پر تب ہی سپیس میں تھانوس کے کرافٹ کو آ کر کوئی چیز سمیش کر جاتی ہے اور تھانوس اس کے ایک ٹک ٹیبر سپیس میں تیرنے لگتا ہے تب ہم دیکھتے ہیں رنر کو جو کہتا ہے ٹائٹن یہ کافی ہے تمہارے لئے تب تھانوس اسے دیکھ کر کہتا ہے مجھے یقین ہے کہ تم ہی رنر ہوگے اور مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے تیز ہو تب رنر اسے کہتا ہے ہاں کئی کئی بار تو میں خود کو بھی آمیز کر دیتا ہوں اور جانتے ہو میں یہ اتنا تیز کیوں ہوں کیونکہ یہ جو بیوٹیفل پیس میرے سر پر لگا ہے یہ اس کی وجہ ہے اور گرینڈ ماسٹر نے مجھے وارن کیا تھا کہ تم اسی کے لئے آوگے رنر آگے کہتا ہے میں پہلے سے ہی فاسٹ تھا لیکن مجھے اپنی سپیڈ کا تپاتا چلا جب مجھے یہ پرپل ٹھنگ ملی اور کئی بار تو میں اس جگہ پہنچ جاتا ہوں چہا پر میں سوچ رہا تھا اس سے پہلے کہ میں بھاگنا شروع کروں اور اب میں سب سے زیادہ فاسٹ ہوں میں سوچ سے بھی زیادہ فاسٹ ہوں میں لائٹ سے بھی زیادہ فاسٹ ہوں اور میں سب سے تیز چیز ہوں اس پورے یونیورس میں تب تھانس اسے کہتا ہے اچھا تو یہ تیری ہم ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں اور تھانس اس پر وار کرتا ہے لیکن اسے آسانے سے ڈوج کر کے رنر کہتا ہے تم نے بہت بڑی مسٹیک کر دی ڈائٹن اور وہ وہاں سے دو جانے لگتا ہے جس پر تھانس کہتا ہے میں نے اتنی سپیڈ اور اتنی فورتی کبھی نہیں دیکھی اور باقی بچے میرے انسٹرومنٹس یہ شو کر رہے ہیں کہ اس کی سپیڈ اٹ لیسٹ ٹائم کے ڈبل ہے اور یہ پھر سے واپس میری درف آ رہا ہے اور رنر باقی بچے کرافٹ کو بھی تبا کر دیتا ہے اور تھانس سے کہتا ہے اس کا سامنا کرو تھانس پڑے کہی کہ یہاں پر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو مجھے چھو سکے میں بہت زیادہ تیز ہوں تمہیں کسی ٹھوز سبوت کی ضرورت ہے تب تھانس سپیس میں تیارتے ہوئے کہتا ہے نہیں مجھے اب یقین ہو چکا ہے تب ایک جگہ روک کر رنر اسے کہتا ہے تو مجھے اب بتاؤ پرپل پس کہ تم یہاں پر کیو آئے ہو اور ہم یہ ایسی اور ہارٹ دون ہوئی طریقے سے کر سکتے ہیں تم مجھے بتاؤ گے کہ تم یہ سب سول جیمز کیو اکٹا کر رہے ہو ورنہ میں تمہیں تب تک ماروں گا جب تک ڈیت نہ ہو جائے اور وہ بھی سپر سپیڈ کے ساتھ رنر تھانس سے آگے کہتا ہے بکنا شروع کرو یا پھر گراب جلی میں بدلنے کے لئے تیار ہو جاؤ تو بتاؤ تم کیا کرو گے تب تھینا سلاچار ہوتنے کا ناٹک کرتے ہوئے کہتا ہے میں سب کچھ بتاتا ہو مجھے اس جیمز کا ٹو نیچر پتا چلا انفینیٹی ویل کے ذریعے یہ تھاؤزن ملین ایر سے سیف رکھا گیا تھا اسی میں اور یہ جیمز ریکارڈڈ ٹائم سے بھی پہلے کے ہے اس وقت ایک سنگل یونٹ تھا لونڈلی انٹیٹی اور وہ ایک سنٹینٹ تھا لیمٹ لیس پاور کے ساتھ اور اس وقت وہ اکیلا ہی ایسا تھا جو زندہ تھا جو لیونگ ٹھنگ تھا ساری ریالیٹیز اور سبی ریالیٹیز میں سب کچھ اسی کے اندر تھا اور وہ سب کے اندر وہ فوریور اور انفینیٹ تھا تم اگر اسے گوڑ کہو گے تو کوئی بھی اس پر فالٹ نہیں نکال سکتا وہ اتنا پاورفل تھا تھناس آگے کہتا ہے اور وہ اتنا زیادہ الونڈ تھا کہ وہ کسی کے ساتھ نہیں تھا وہ خود کی زندگی کا خود اکیلا ہی پارٹ تھا وہ اتنا زیادہ اکیلا پن محسوس کر رہا تھا کہ کوئی imagine بھی نہیں کر سکتا تو مجھے لگتا ہے اسی لیے اس نے خود کو تباہ کرنے کی ڈھان لی لیکن کئی بار کچھ پاورز اس طرح سے تباہ نہیں ہوتی نہ ہی کسی دوسری طرح سے اس کی راکھ میں سے ساری کرنٹ ریالیٹیز بنی اور انہوں نے الگ الگ فارم لینا شروع کر دیا اس کے کورس سے ری انکریٹ ہوئے دسکس انفینیٹی جیمز ایک ultimate powers کے ساتھ اور ان میں darkest secret تھا ساری universes کا اور یہی ایک چانس تھا جو میں سٹڈی کر پایا infinite ویل کی ڈیپت سے کیا تم اس پر یقین کروگے کہ یہ greatest secret یوگو سے کسی سمیہ کے ایسے کونے میں پڑا تھا جہا پر کوئی اسے notice کر سکے وہ اسی کے انتظار میں تھا اور وہ power میرے control میں ہوگی اور میں بیٹھوں گا dead کے side میں اس کے equal میں تب اس پر runner اسے کہتا ہے یہ تو بہت بڑا ہی touching emission ہے لیکن یہ fulfill تو نہیں ہو سکتا تمہارے ذریعے تو بلکل بھی نہیں اور یہ infinity gems کا secret اب صرف اور صرف میرا رہے گا تب Thanos کہتا ہے مجھے نہیں لگتا اور تمہارے جیسے fool کو یہ immortality کیسے ملی تب runner اس پر جواب دیتا ہے اس وجہ سے جس وجہ سے میں famous ہو running تب Thanos اس کے آگے کھڑا ہو کر کہتا ہے تمہیں لگتا ہے تمہارے speed تمہیں مجھ سے بچا پائیگی تمہاری strategy جو grandmaster نے تمہیں سکھا ہے اس پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن صرف مجھے گھور کر دیکھنے سے تم مجھے ہرا نہیں سکتے کچھ weapons ویسے دیکھتے نہیں جیسے وہ اور وہ کسی کو بھی اپنے چال میں فسا سکتا ہے اسے realize یہ بغیر یہ ایک subconscious act ہے جیسا کہ تم اپنے جم کے ساتھ اسے utilize کر کرتے ہو تھانوس آگے کہتا ہے تمہارا جم تمہیں faster نہیں کرتا بلکہ وہ تمہیں manipulate کرنے دیتا space کو subconsciously اور اسی وجہ سے تم کئی بار اس جگہ پہنچ جاتے ہو جس کے لئے تم نکلنے والے تھے اسے کہتے ہیں mental teleportation اور یہ اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ ایک capability ہے تمہارے جویل کی یہ ایک wondrous part ہے لیکن تم مجھے سنی نہیں رہے ہوگے ہے نا اور وہ مڑھتا ہے رنر کی طرف جسے اس نے بڑھا کر دیا تھا وہ اس کی طرف بڑھ کر کہتا ہے تم مجھے سن نہیں پاؤ گے کیونکہ یہ disadvantage ہے old age کا شکر ہو اس power کا جو gardener کے infinity gem سے نکلی ہے تو بتاؤ runner کیسا لگتا ہے billion years old ہو کر